جہاد پر جانے کے لیے ایک ویڈیو لگائی تھی تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں جذبہ دیکھ کر بڑی کچھ ہوئی ان لوگوں سے اور تمام لوگوں سے جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز پلیز گتارا ان چیزوں کا بائی کارڈ کریں جو اسرائیل کی ہیں اپنے دکانداروں کے پاس جائیں یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس وقت جب بھی آپ جہاں بھی موجود ہیں پاکستان میں انڈیا میں ہیں کسی بھی ملک میں ہیں اور مسلمان ہیں تو سب سے ب بیسٹ بنائیں اپنے دوستوں کو اور دکانداروں کو بھی جا کر منہ کریں کہ پلیز یہ چیزیں نہ رکھیں ہم در پردہ اسرائیل کی امداد کر رہے ہیں فلسطین کی کرنے کی بجائے ہم اسرائیل کی امداد کر رہے ہیں یہ کام کر کر کہ ہم بوتلیں کریتے ہیں پیتے ہیں اور اسرائیل کی پروڈکٹ کریتے ہیں اور جو بیچنے والے ہیں وہ بیچ کر ان کی مدد کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ وہ بیچ رہے ہیں تو وہ ان سے گولیاں کریتے ہیں اور مسلمان کے بچوں کو شہید دھر بیٹھ کر آپ صرف اسی طریقے سے جہاد کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اگر آپ سوچیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ان کی یہ 20-25 فیکٹرییں ہیں یہ کول ڈرنکس کی ہو گئی کھانے پینے کے بڑے بڑے ہوتلز ہو گئے اور ڈالڈا کمپنی ہو گئی اور دوسرے اور ڈالڈا کی کتنا مہنگایا عام کی سے پاکستانیوں کو فائدہ کیوں نہیں دیتے اپنے ملک کے لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں دیتے مسلمانوں کو فائدہ کیوں نہیں دیتے اب کیوں یعودیوں کو فائدہ دے رہی ہے کیوں یعودیوں کی پروڈکٹ کری دیتے رہے ہیں بے وکوف مت بنے اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی شرم ہے مسلمانوں کا مسلمانوں سا ایمان ہے تو آپ آج کے بعد اور ابھی سے اگر آپ کے گھر کول ڈرنک ہے وہ تو آپ پیلیں اس کے تو پیسے ہم نے ادا کر دیا یا کوئی چیز ہے تو اس کے پیسے ہم نے ادا کر دیا لیکن اب آپ دکانداروں کو بھی جاتا سمجھائیں اپنے محلے تاروں کو اپنے لوگوں کو اپنے بھائیوں کو سب کو سمجھائیں کہ گول ڈرنکس نہیں پینی میکڈولنگ میں نہیں جانا کی ایف سی میں نہیں جانا ڈالٹا کی نہیں کھانا شہزان کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پروڈکٹہ ہیں مسالے ہیں یہ ہم نے نہیں خرید نہیں ان کی سابن وغیرہ نہیں خرید نہیں انشاءاللہ یہ تنگال ہو جائیں گے تنگلے ہو جائیں گے اور بھیق مانگیں گے تمام لوگوں سے ہم مسلمانوں سے بھیق مانگیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں کریں گے اب کے بعد اور آپ یہ ہماری چیزیں خریدہ کریں اور پھر بھی ہم نے نہیں خرید نہیں کیوں کہ ہم نے ان کا بائی کارٹ کرنا ہے تو پلیس دوستو بائی کارٹ جہاد سب سے بڑا یہ ہے آپ ایک کول ڈرنک کی بوتل پیتے ہیں تو دو بچوں کو شہید کرواتے ہیں دو کولیاں خرید لیتے ہیں یہ یہودی ایک کول ڈرنک کی بوتل بکنے پر آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے یہ اصلہ خریدتے ہیں اس پیسے کا وہ پیسہ سارا یہودی اسرائیل میں جا رہا ہے یہودی ملک میں اور وہ اس پیسے سے اصلہ خریدتے ہیں اور آپ کے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں شہید کر رہے ہیں اور ان پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں دوستو دوستو خدا رہا آپ جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں میں نے آپ ایک ویڈیو لگا کر دیکھ لیا ہے اور سب سے بڑے آپ استحار بنا کر لگائیں آپ گھر گھر جائیں جو جتنا ہو سکتا ہے آپ سے کریں زیادہ سے زیادہ کریں کم سے کم نہیں کرنا کیونکہ جہاد فرض ہے اور مسلمان پر دوستو اور فرض چیز کو ایسے نہ چھوڑو اور جہاد تو ایسا فرض ہے جو بہت قیمتی ہے دوستو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی یہ یودیوں کی چیزوں کا پائی کاٹ کرو پلیز